بجلی کا اب تک کا بطرین بہران قرار دیتے ہوئے بارمولا کے تجاعت تنظیم پیر کو پاور ڈیولپنٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف سرکوں پر نکل آئے ویڈ بارمولا نے بجلی کی موجودہ بہران کے خلاف ادجاجی مزاہلے کو دسٹر کرنے کے لیے تاجر برادری کی بڑی تعداد میں شمولے تک تیار کی انہوں نے بجلی کی بطرین بہران کو دور کرنے میں ناکام ہونے پر متعلقہ محکمہ کے خلاف نارے لگائے جس کا اس وقت پورا جمع وقش میں سامنا کر رہا ہے جیو نیشنل کے لیے احمد رشید کی ریپورٹ پیدی دیٹ پارٹمنٹ کے خلاف سرکے ایل جی کورمیٹ منہ اشتنا انہیش پیسی بجلی کو نہیں چلے گی لانہ شاہی نہیں چلے گی ایل جی کورمیٹ انہیش پیسی پیدی دیٹ پارٹمنٹ رسٹار کرو آور کورمیٹ آج کا پروٹسٹ جو ہے یہ جمہور کشمیر کے ہر باشندے کی طرف سے ایز ای ٹریڈ کومیٹی ذمہ دار خدمت گزار میں نے کیا ہے یہاں پچھلے پندران دن سے پاور کا نام نشان نہیں ہے جبکہ آج دو ہزار بائیس چلتا ہے آج سانس کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے لیکن پاور اور بجلی کے بغیر زندگی ناممکن ہے کیونکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ الیکٹسٹی کے ساتھ منصر ہے یہ ہیل بہانے جو بناتے ہیں ہم ڈسٹک ہیڈک وارڈر بھارہ ملا میں رہتے ہیں یہاں گیارہ سو میگا وارڈ کی ہیڈرو ایلیکسٹ جنریشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے آج احتجاج کیا تھا تاکہ ال جی گورنمنٹ کے کان کھل جائے وہ بجلی کو ریشٹور کرے اگر انہیں نے بجلی کو ریشٹور نہیں کیا تو ہم سیکٹیٹ کا گیر آو اور ال جی نواز کا گیر آو کریں گے ناظرین خبرنامہ جاری ہیں رکھتے ایک ضروری وقفے کے لیے اسلامی ریلیف اینڈ ریسرس ٹریسٹ کشمیر جہاں آپ صدقات زکاة اور خیرات جمع کر کے نہ صرف یتیم مسکینوں اور ضرورت مندفراد کی برپور مدد کر سکیں گے بلکہ آپ کی ابداد کی بدولت دارال احسان اور دارال محسینات نامی دو یتیم خانہ میں موجود یتیم بچوں اور بچیوں کو مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے علاوہ عظیم ہمارے یہاں یتیم اور گریب لڑکیوں کو کٹنگ ٹیلرنگ اور دیگر سنٹروں کے ذریعے تربیت بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ بھی سماج میں ایک بہتر اور خاص ردبہ حاصل کر سکے اگر آپ بھی یتیم بچوں کی تربیت کے لیے مولی معاونت کرنا چاہتے ہوں تو آپ اسلامی ریلیف اینڈ ریسر سٹریسٹ کے ہیڈ آفیس لال منڈی متصل الڈی اسپتال یا سب آفیس علمدارباغ گپال پورا چاڑورا اور سنگ پورا پٹن کے شاخہوں کے ساتھ براہی راست رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں دیئے گئے بینک ایکاؤنٹ کے ذریعے آپ مولی معاونت کر کے عجر حاصل کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسیم ادارج آپ بچی بس پران سکت کلاسز یہ چھائیس واریہ تعلیم اصل بیم تعلیم سا چھائیسیتے واریہ کھین چلتے اصل بس لکن کرا اپیل زی تحتی جوڑی ادارے سے تایس کرمتا ہے جی میں دار الموسینات کی بچی ہوں میں پچھلے نو سال سے یہاں پر پڑھ رہی ہوں جیسے کہ میرا خواب ہے کہ میں وکیل بن جاؤں میں لوگوں سے اپیل کرتے ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ادارے سے جھوڑ جائے اور ڈونیٹ کرے تاکہ میں اپنا خواب پورا کر سکنے واقفی کے بعد آپ سبی کا پھر ایک بار خیر مقدم جمعہ کشمیر کے گرمائی دارلوپن سرنگر کے برین نشات علاقے میں آتذارگی کے ایک بیانہ کاکی باردات میں چار مکانہ کھاکسر ہوئے سرکاری زرانی پتائی کے پیر کے سپیر کو پانچ پچھ کر تیس منٹ پر برین نشات علاقے میں ریاشی مکان سے آگ نمدار ہوئے جس نے آن الفانان میں منتصر مزید کہیں مکانوں کو لاپیٹ ملیا انہیں بتائی کہ فائر امرجنسی سرویس عملے اور مقام لوگ کی بروقت کاروائی کے لیتیجے میں اگرچہ آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا تاہم آتذارگی کے اس باردات کے دوران چار مکان مکمل طور پر خاکسر ہوئے اور ان میں موجود لاکھوں روپے کی مالیت خاکسر ہوئی سیب ڈیکسپرکٹ اسپتال کپارا میں فوت ہونے والی حاملہ خاتون کی اہل خانہ نے خاتون کی موت میں اسپتال کے حکام پر تابع لاپر واحی کا الزام لگایا کپارا کے زنگلی کاؤں کی رہنے والی روپی نبانو کے اہل خانہ نے ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے ایس جی ایچ کے کام کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے الزام لگائے کہ مریض کے علاج کے لیے تھیٹر میں ایک بھی ڈاکٹر موجود نہیں تھا جس کے نتیجے میں اس کی موت واقعہ ہوئی شمالی صلح بارمولا کے رینزی پٹن علاقے میں سڑک کی ایک حادثے میں سرپنچ کی موقع پر موت واقعہ ہوئی جبکی دو پلیس اہلکاروں سمیت مزید چھ سکمی ہوئے سڑکاری ذریعہ نے بتائی کہ پیر کی سہپیر کو رینزی پٹن علاقے میں ایس آٹی سی گاڑی اور ٹیپر کے درمیان زودہ ٹکر ہوئی جس وجہ سے گاڑی میں سوال سات افراد چیدی طور پر سکمی ہوئے انہوں نے بتائی کہ آس پاس موجود لوگوں نے زخمیوں کو نجزی کے اسپتال پہنچایا تھا ہم وہاں پر موجود ڈاکٹروں نے سرپنچ کو مردہ قرار دیا پی ڈی پی صدد اور سابق وزیر عالم حبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ ملک میں مسلم اقلوتی افرادی کے گھروں اور روزگار کو برباد کیا جا رہا ہے جبکہ ہمارے وزیر آزم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کے کروڑوں مسلمان سہمے ہوئے ہیں اور جمعہ کشمی کے نوجوان کے مستقبل کا بھی خراب ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جمعہ کشمی کی بجلی سے ملک بھر کی کارخانے اور گھر چلتے ہیں لیکن خود ہمارمزان کی مقدس مہینے میں بھی اندھیرے میں ہیں